اس نے ایسا نہیں ہے کہ آپ ستہ پہ جس کو بٹھاتے ہیں اس کو لگتا ہے کہ سب کچھ ایک رات میں ہو جائے اس پدھ پہ بیٹھنے کے بعد اگر اس دیش میں اسی کرو لوگوں کو دو وقت کا فری کھانا بھی چاہیے بجلی چوری کرنے کی اجازت بھی چاہیے دودھ میں یوریا ملانے کی بھی اجازت چاہیے ریل جلانے اور بسے جلانے کی بھی اجازت چاہیے تو ماف کیجئے گا پھر اسے ایک ساتھ کئی فرنٹ سمالنے ہوتے ہیں تب جب ہمارے دیش میں دو گھٹنائے ہوئی اور دو گھٹنائے اگر آپ کو لگتا ہے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہوں اس سے کیا ہو گیا ابھی ہیں بہت سارے لوگ جو سیاسی روپے بیروزگار ہیں ان کی بیروزگاری نہیں مٹنے بھی چاہیے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بیروزگاری راشت کی بیروزگاری ہے اس لئے وہ نریٹیو ابھی بھی یہی چلا رہے ہیں کہ مندر برنے سے کیا بیروزگاری ختم ہو گئی تو جب نہیں بن رہا تھا تب دودھ کی ندیاں بہ رہی تھی یہ جو نریٹیو ہے یہ ایک شترو کا بنائے ہوا نریٹیو ہے اور اس کو چلائے رکھنا ہے کہاں بیروزگاری نہیں ہے پوری دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیے جن کو آپ بکسد دیش کہتے ہیں ان کیا کیا حال ہے تب ایسے حالات میں دو کام ہوئے دونوں کاموں کی ساروزنیک چرچہ نہیں ہوتی اور نہیں ہونی چاہیے لیکن سماج کو جاگرد کرنے کے لیے چیتنا کے مند سے وہ چیتنا جگانے کے لیے میں اس بات کے لیے ستنتر ہوں کہ میں نے کوئی شپت نہیں لے رکھی ہے اس لیے وہ سچا ہی آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کے اندر یہ بھاو پیدا ہو کہ یہ جو میٹنگیں ہو رہی ہیں یہ بیکار نہیں جا رہے ہیں تین سو ستر اور رام کا مندر کی نرنے ہوا نائنٹی پرسنٹ لوگوں کو کیونکہ ہمارے یہاں سنی سنائی باتوں کا ازادہ یقین کرتے ہیں دو گھٹنائیں ایسی ہیں جو آپ کے اندر بھاو پیدا کرے گا اور ستہ ایسے ہی دنیا کی چلتی ہے آپ نے ستہ میں بٹھایا ہے کسی آدمی کو جو دنیا کی پرستیتیوں کے حساب سے ستہ چلائے آپ نے وہاں کسی سنیاسی کو نہیں بٹھایا ہے پوجہ کرنے کے لیے آپ نے پردھان منتری نہیں چنائے آدر شواد کی وہ پراکاشتھا پہ ہو تب ہی مہان ہوگا ہم پردھان منتری چن رہے ہیں بیٹی کے لیے ور نہیں چن رہے ہیں بیٹی کے لیے جب ور چنیں تو اس میں سارے گھڑ دیکھیں کہ وہ ایک اچھا پتی ثابت ہو لیکن پردھان منتری چنتے وقت یہ دیکھیں کہ دنیا میں جتنے بھی ہیں اگر اس دیش کے اندر آتا تائی ہیں جہادی ہیں دیش توڑنے والی طاقتیں ہیں ان کو وہ کیسے توڑ سکتا ہے وہی پردھان منتری چنیں ہیں دومہ کو مکس نہ کریں اس لئے دھارہ تین سو ستر پوری دنیا کے لیے ایک میسٹری تھی میں نے اپنے کئی بھاشنوں میں بھی کہا ہی بات کہ ایک ایسی کنٹورشل دھارہ تھی جس کے لیے بھارت کے سنسط کے دونوں صدنوں میں آپ کا بہومت ہونا چاہیے اور ابھی بھی اس سرکار کا بہومت ایک ہی صدن میں ہے دوسرے صدن میں نہیں ہے ایک سامان آدمی کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں پھر یہ کیسے ہو گیا دو ہزار چودہ کے اس آدمی کو دھارہ دھیان رکھئے جب دلی کے منڈی ہاؤس پر ہر چھوٹی سی بات پر ہر ایسی بات جو ان کے انٹریس کو ہٹ کرتی ہو لوگ اپنے اوارڈ لے کر کھڑے ہو جاتے تھے ہمیں اوارڈ واپس کرنے ہیں یہ ان کے پروٹسٹ کا تریخہ تھا چودہ تک سے لے کر کے انیس تک مون رہا سب نے اپنے اوارڈ واپس کر دیا ہے ایک سنسطہ ہے اس کے چیئرمن ہمارے دوست ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سرکار کی طرف سے ایک میسے جایا ہے کہ جنہوں نے اوارڈ واپس کر دیا ہیں وہ نے واپس نہیں دینا ہے ان کے اوارڈ جتنے بھی تھے جہاں جہاں سبھی تھے جو ڈنڈا پکڑ کے چلتے تھے جن کو کندھوں پہ لائے جا رہا تھا سب اوارڈ واپس کر کے دو ہزار چودہ والے کو ڈرانا چاہتے تھے دو ہزار انیس میں گجراتیوں نے بھی اس سے زیادہ خطرنات بھیجا اوارڈ والے بولے کہ اب باہر مت نکلنا اوارڈ لے کے یہ میسیج ہوتا ہے کسی پولٹیکل پارٹی کے اندر اور اس کو منترالے بھی ایسا دیا کہ جہاں ایف آئی آر ہوتی نہیں ہے یہ بھروسہ سکتاؤں میں کیا آپ کسی پت پہ بیٹھے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کا نیچے کا نمبر ٹو نمبر تری کوپریٹ نہیں کرے گا تو گات بات نہیں چلے گی تو سات سو سال کے بعد کے اس دور میں اگر کچھ ہو رہا ہے تو بہت سارے لوگ ابھی اپنے ہی گروہ کریں گے دو ہزار انیس میں جو فیصلہ رام مندر تری سیونٹی پہ آنا تھا وہ نمبر ٹو لے کے آیا اس وقت تک دیش میں یہ بات صرف تینی لوگوں کو بتا تھی پارٹی کے لوگ بھی پرانے ہیں پرانی عادتیں ہیں اس لئے انہیں بھی نہیں بتایا بہت ہیں اس میں سے جو ابھی بھی ٹیلی فون کرتے ہیں کشمیر میں جانتا ہوں وہ یہ جانتا تھا کہ اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ یہ جو بدلی ہوئی وفصہ ہے اس میں دکانداری بند ہو گئی ہے ان کی بھی نہیں بتایا کسی کو اور ایک دن بھارتی راجنیتی کے اتحاس میں سنسدی اتحاس میں ایک گھٹنا گھٹی ہے کہ ایک سکتا روڑ دل کا نیتا سب سے کنٹوورشل بل اس صدن میں لے کے آیا جس صدن میں اس کا بہومتی نہیں تھا اب آپ سوچئے کہ یہ رسک کوئی لے سکتا ہے یہ رسک نہیں تھا یہ آپ کا دباؤ تھا اور اس نے بات چیت کہتے کہتے بل رکھ بھی دیا بل رکھا بل پہ چرچہ ہوتی نہیں ہوتی وہ تمام ساری چھوڑ دیجے کہانی اور آخر میں اس راج صبح میں وہ بل بہومت سے پاس ہو گیا بہومت دو طریقے سے ہو سکتا ہے پورے صدن میں یا تو آپ کا بہومت ہو اگر آپ کا بہومت نہیں ہے تو بہومت کرنے کے لیے صدن کی گھنٹی گھٹا دو یہ آپ کا دباؤ تھا کہ یہ سنتے سنتے ایک پارٹی کے منیفیسٹوں میں تین سو ستر تین سو ستر رام مندر اسی پہ کہانی چل رہی تھی آپ جب بدلے تو نمبر ٹو نے ایک انتظام کیا جب بل پاس ہو گیا بہت سارے ہمارے ہندو وادی لوگ کیونکہ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے سارا گیامنی کے پاس ہے کبھی کسی پد کی مجبوریاں اس کی طاقت اس کی کمزوری نہیں جانتے لیکن ان کو لگتا ہے ہم تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں بہت لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھئے صاحب اب یہ لے کے آگئے ہیں اب یہ گر جائے گا اب یہاں روئیں گے وہ کہیں گے کہ صاحب راستوہ میں ہمارا بہومت نہیں ہے لہذا راستوہ میں جب بہومت ہوگا اب تو پاس ہوگا لیکن ہم نے بھی نیت بتا دی کچھ لوگوں نے یہ ترچہ شروع کی دو بجے تک اس دن میں یہاں نہیں تھا دلی میں مجھے گجرات میں بولنا تھا میں نے یہ بات پبلک کر دی اب میری بات تو کوئی کروڑوں عربوں لوگ تو سنتے نہیں ہیں جتنے لوگ سنتے ہیں وہ ریکارڈ پر ہیں چار مہینے پہلے آپ کے نمبر ٹو نے ایک میٹنگ بلائی ہے اور ان سے کہا کیونکہ ہمارے یہاں ایک پرمپرہ ہے سنسد میں کہ ایم پیز آتے ہیں نئے نئے بھی آتے ہیں بہت ساروں کو بہت ساری چیزیں پتا بھی نہیں ہوتی لیکن سمیں سمیں پر ایم پیز کا ڈیفرنٹ پارٹیز کا ایک گروپ جو ہے وہ ادھین کرنے کے لئے کبھی اسرائیل جاتا ہے کہ وہاں پر ڈرپ کھیپی کیسے ہوتی ہے اور اس میں روٹین میٹر ہے کوئی نئی بات نہیں ہے اور اسی روٹین میٹر میں چار مہینے پہلے آپ کے نمبر ٹو نے ایک ڈیلیگیشن بنایا چالیس لوگوں کا اور کہا کہ آپ میدر لینڈ جائیے وہاں پانی کی ویبستہ کیسے ہوتی ہے اس کا ادھین کریے اس میں سے کسی ایک آدمی نے پوچھا بھی اس میں زیادہ تر بھپکش کے لوگ ہیں کانگریس کے کم ہیں اس نے کہا موڈی جی نے کہا ہے سب کا ساتھ سب کا وشواس چار مہینے پہلے وہ ڈیلیگیشن بنا اور اس ڈیلیگیشن سے کہا نیدر لینڈ میں پانی کی ویبستہ دیکھنے جائیے ہیں اچھا نئے نئے ایمپی ہوتے ہیں کچھ تو بیچارے اس بیک گراؤن سے آتے ہیں وہ جہاز پہ نہیں چڑھے ہو تو کہتے ہیں یہی موقع ہے سب تیہ ہو گیا بات ختم ہو گئی جس دن یہ سب معاملہ کب ہوا کیسے ہوا وہ ساروزین کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ جو ہیں پارلمنٹ میں جب بل پیش ہو رہا تھا تو وہ پیچھے مڑ کے دیکھا انہوں نے کہ آلو کی فیکٹی سے سونا بنانے والی ورکر کہاں ہیں ان کو بھی نہیں پتا اور اس آدمی نے فول پروف کام کیا یہ جو ہندووں کی سمسیہ ہے کہ وہ پہلے بار میں بھی بشواس کر لیتے ہیں انت تک نہیں کیا اس نے اس نے انہیں نیدر لینڈ بھیجا وہ نیدر لینڈ میں پانی کی وفستہ دیکھ رہے تھے اور جس دن بل آیا اس دن نیدر لینڈ سے لوٹنے کی فلائٹ بھی نہیں تھی موسیقی